موسیقی سید ناصر حسین شاہ اور ہمارے میر مرزا وہاب اور چیرمن ناصر حسین شاہ صاحب انہوں نے شروعات شروع کر دی اب لیاری اس سے پہلے بھی آپ ککری گرون بھی دیکھ چکے انٹرنیشنل ایک پارک بنایا ہے جو پہلے بھی لوگوں کی دسرس میں نہیں تھا اس طرح کے پارک لیکن اب گریبوں کے بھی دسرس میں ہو گیا ہے اب یہ گیٹ سے شروع ہو گیا ترقیاتی کام اور انشاءاللہ پورے لیاری میں آپ دیکھو گے کام اب رکھنا نہیں ہے کام ہی کام ہوگا ترقیاتی کام ہوگے لیاری کو اب ہم گلے گلزار بنائیں گے لیاری انشاءاللہ ایک اچھا چہرہ ہوگا کراچی میں اور پورے پاکستان میں ایک ایسا چہرہ ہوگا ایک خوشنمہ چہرہ ہوگا جس میں لوگ دیکھیں گے اور خوش بھی ہوگے کیونکہ جو کام آپ پریکٹیکلی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے باقی دوسری پارٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہی ہے یہاں فقط فقط پیپرز پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہر طرح سے چاہے روڈ ہو چاہے سٹریٹ ہو چاہے ہسپیٹل ہو چاہے سکول ہو چاہے پارک ہو یہ سب چیزیں فقط پیپرز پارٹی ہی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد ابھی ابھی ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک سو چالیس محاکموں میں انہوں نے روزگار کے محاکم فرائم کیے لیکن ایم کیوں کے فروغ نصیب نے آج کل انہوں نے سٹے لے لیا لیکن انشاءاللہ یہ کب تک یہ سٹے رہے گا اس کے بعد بھی ہم کام کریں گے لیاری کے لیے کام کریں گے لیاری کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے یہاں کے عوام کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے روزگار کا بھی دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ پیپرز پارٹی یہ کام کرے گی انشاءاللہ تعالی جے بٹو چھوٹی سی تقریب تھی یہ جب سے الیکشن ہوئے ہم چیئرمن بنے ہیں تاؤن میں تو ہمارا پہلا یہ ایونٹ ہے تو بڑی کشی بھی لوگوں کو یہاں انجوائے کرتے ہوئے دیکھ کر تو آج ہماری تقریب میں ہمارے منسٹر صاحب نافذین شاہ صاحب اور ہمارے بیرسٹر مرتضا واپ صاحب ہمارے بیہر کراچی ہوتے چلی بنا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آنکوں سے دیکھا ہمارے ماں صاحب اور اس کی پوری ٹیم بھی کار کردی کو اور ہم اس ان کے ساتھ کہ ہم تمام کو لے کے آگے بڑھیں گے اور لیاری کے لیے جو مسئلے ہیں ان کو حل کریں گے ہی لیکن لیاری کا جو روشن چہرہ ہے ہم اس کو بھی متعارف کریں گے یہ آج اس کا پہلا ایک آپ پاک سے نظر ہا رہا ہے آپ کو تو انشاءاللہ تعالی کی تمام چیزیں ہوتی رہیں گی جیسے کہ ابھی آپ نے ہمارے مہمانان سے سنا کہ چیرمن صاحب خود ہی لیاری کے حوالے سے بڑے فکر مند دیئے ہیں اور لیاری پر ایک وائش بھی رکھتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ یہاں کے جو چیرمن وائش شیرمن کانسلر ہمارے عدداران تب مل کر اس مشن کو پائے تخمیل پر پہنچائیں گے کہ لیاری کا چہرہ روشن ہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم سزواری پارک میں کھڑے ہیں اور یہ ایک بہت نستہ حال میں تھا اسی طرح لیاری گیٹ پہ بھی ہم گئے اور وال آف لیاری پہ بھی گئے وہاں بھی تھوڑا برا حال تھا وال چوکنی ہوئی تھی روش پوٹے ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت اس کو اپنی پرائم زندہ داری سمجھا ایک ڈیزائر بھی تھا ایک پیشن بھی تھا اور آلانگ ویڈ چیرمن ناصر کریم صاحب ہم لوگوں نے یہ ہی ڈیسائیڈ کیا کہ لیاری اور کچھ ایسی چیز کریں جو تھوڑا سی مختلف بھی ہو اور تھوڑا سی اچھی بھی لگے اور اٹریک بھی کرے پبلک کو تو یہ سپورٹ ہم نے چوز کیا اور آج ہماری اناگریشن سیرمینی تھی ہونرابل منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب اس کے چیپ کیس تھے آلانگ ویڈ میہر کراچی بیرسٹر مرسا وحب صدیقی صاحب یونس کان ہماری کرکٹ کے لیجنڈ ہیں وہ ایک سپورٹسمن کا سپیرٹ بھی یہاں لے کے آئے تمام لیاری کے قائدین بھی یہاں پر موجود تھے چیئرمن خود بھی یہاں پر لیاری ٹاؤن کے موجود تھے تو ماشاءاللہ سے ایک اچھی تطریب ہوئی اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے ابھی پروگرم بنایا ہے کہ اب لیاری کے اندر جانا ہے یہ تو ایک سٹارٹ یہ ہے اب سٹیپ بائی سٹیپ اور ایک ایک جگہ کو واپس سے رینویٹ کریں گے ری موڈیفائی کریں گے بہتر کریں گے اور اچھی چیزیں انٹروڈیوز کرائیں گے تاکہ ایک خوشگیوار موسم کے اندر محول کے اندر یہاں کے لوگ اس کو انجوائی کرسکیں پبلک کو فسیلیٹیٹ کرسکیں تو یہی ہمارا مشن ہے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے آپ سب کا ساتھ ہمیں چاہیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ پہلے میں چیئرمن بلاول بھٹو کو جو مبارک بات دوں گا کہ راجت احسین پیج کروں گا اس کے بعد ہمارے جو صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ ایڈمنسٹر کراچی مرتضا واہب صاحب اور ہمارے ٹاؤن ناظم جو ناصر کریم بلوڑ صاحب ڈی ایم سی کے جو ہے دیگر چیئرمن ٹاؤن کے سٹی کے تمام لوگوں کو لیاری کی عوام کو میں مبارک بات دوں گا جیسی ہمارا بلدیاتی سسٹم آیا ہے اور چیئرمن بلاول بھٹو سے ناصر شاہ مہر صاحب کی طرف سے یہ پہلا جو نا توفہ دیا گیا ہے ابھی تو فلم شروع ہوئی ہے یہ ٹیلر ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا لیاری کو فوکیت دی گئی ہے بلاول بھٹو کی طرف سے یہ ایک بہترین پارک جو نا آج اس کا افتدا ہوا ہے آپ دیکھیں لیاری گیٹ کی جو نا رینویٹر پیشن جو ہوئی ہے ایک خوبصورت پیسفل پیغام دیا گیا ہے کہ لیاری ہمیشہ پیسفل را امن کا گیوارہ تھا لیاری نے جمبوریت کے لیے ہمیشہ قربانی دیئے اور لیاری کے لوگ اسی طرح چیئرمن بلاول بھٹو پاکستان پیپرس پارٹی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعلیٰ دوہزار تئیس میں چیئرمن بلاول بھٹو وزیر اعظام ہوگا دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو پارک آپ کے سامنے یہ حضرت دولہ شاہ سبدواری کے نام سے جو ہے منصوب ہے اور یہ اس کی تذیروں آرائش کا جو کام ہوا ہے یہ بہت خوبصورت ایک منظر پیش کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو لیاری گیٹ پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کافی سا ماشاءاللہ پینٹنگ بھی ہوئی ہیں اور ایک اچھی مطلب ہے وہ ایک شکل نکلی ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی طرح سے باقی بھی کام ہوتا رہے لیاری میں تو یہ بہت خوبصورت لیاری ٹاؤن بہت خوبصورت ٹاؤن کا منظر پیش کرے گا اور میں اس میں بہت مشکور ہوں ہم پورے اہلیان لیاری بہت مشکور ہیں جناب مرتضی صاحب آب صاحب میرے کراچی کے وہ ناصر حسین شاہ جو وزیر بلدیات ہیں ان کے اور ناصر کریم بلو جو ہمارے لیاری ٹاؤن کے چیئر میں نے ان سب کے بہت مشکور ہیں لیاری جن کی وجہ سے کافی اچھی ایک شکل نکل رہی ہے